سلام دوستو یوٹیوب چینل انونیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج آپ کو بتانے جارہے ہیں پینسلین کی ایجاد کے بارے میں دوستو الیکزینڈر فلیمنگ 6 اگر 1881 میں سکارٹ لینڈ میں پیدا ہوا دوستو وہ اپنے بہن بھائیوں میں صرف سے چھوٹا تھا جب وہ الیکزینڈر 7 سال کا تھا تو اس کا باپ فوت ہو گیا دوستو الیکزینڈر کی ماں بہت حسلمانت خاتون تھی اس نے اپنے بچوں کی بہترین پروریش کی سکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد الیکزینڈر 16 سال کے عمر میں ایک جہاز ران کمپنی میں ملازمت کرنے لگا دوستو وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن اس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ الیکزینڈر کی تعلیم کا خرچ برداست کر سکتی جب وہ 20 سال کا ہوا تو اس کا ایک امیر رشتہ دار فوت ہو گیا اور الیکزینڈر کو ورسے میں کچھ رقم مل گئی دوستو اسی رقم سے الیکزینڈر کو اپنے تعلیم زالے رکھنے کا موقع ملا دوستو اس نے لندن کے ایک میڈیکل کالیج میں داخل لے لیا ڈاکٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ لندن کے سینٹ میری اسپتال میں مریضوں کا علاج کرنے لگا اسی دوران پہلے جنگ عظیم کے دوران ڈاکٹر الیکزینڈر فلیمنگ کو ایک فوجی شفا خانے کے حمراہ فرانس کے ایک فوجی مرچے پر جانا پڑا دوستو الیکزینڈر کو جرسیم پر تحقیق کا شوق تھا اسی سفر کے دوران اچھ سے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جسم میں موجود زہریلے جرسیم کو مرنے کے لیے کیمیابی عدویات کے استعمال سے جرسیم تو مر جاتے ہیں لیکن کئی اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ڈاکٹر الیکزینڈر فلیمنگ بند کرنے میں جلدی امراض پھوڑے پھنسی کے جرسیم پر تجربات میں مصروف رہتا تھا دوستو دروازے کھڑکیاں بند رکھنے کی اہم مجا کمرے کے محول کو بیرنی جرسیم سے محفوظ رکھنا تھا اس نے تجربہ کے لیے جرسیم شیشے کی ایک چھوٹی سی پلیٹ میں رکھے ہوئے تھے اور خورد بھی ان سے بار بار انہیں دیکھنے کے بعد خاغذ پر کچھ لکھتا جاتا تھا دوستو ایک روز اس نے کمرے کی کھڑکی کھولی تو پھوڑی کا ایک ذرہ ہوا سے اڑ کر جرسیم کے پلیٹ پر گر پڑا لیکزینڈر فلمنگ نے پلیٹ کو پھینکنے سے پہلے پھوڑی کے جرسیم کو خورد بھی ان سے دیکھا تو اس کے جرسیم نے پھوڑے پھانسی کے جرسیم کے پاس ہی اپنی چھوٹی سی بستی بسا لی تھی اور پھوڑی کے نئے جرسیم پیدا ہو رہے تھے پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ پھوڑی کے جرسیم پھوڑے پھانسی کے جرسیم سے زیادہ طاقتور ہیں اب ڈاکٹر الیکزینڈر فلمنگ نے ایک ایسا عمیزہ تیار کیا جو پھوڑی کے جرسیم کی غزہ تھا اس نے یہ عمیزہ شیشے کی ایک امتحانی نلی میں بھر کر پھوڑی کے جرسیم کو اس میں ڈال دیا اور نلی کا موں بند کر کے رکھ دیا چند ہفتے بعد جب پھوڑی کے جرسیم زیادہ ہو گئے تو ڈاکٹر فلمنگ نے انہیں شیشے کے ایک ٹکڑے پر پھیلا دیا اور پاس ہی چند زیریلے جرسیم رکھ دیئے کچھ دنوں بعد اس نے دیکھا کہ زیریلے جرسیم کی تعداد گھٹ گئی ہے اور ان میں سے بہت سے مر گئے ہیں اس طرح پینسلین ایجاد ہو گئی شروع شروع میں پینسلین صرف ان مریضوں کو دی جاتی تھی جن کی حالت بہت خراب ہوتی تھی لیکن جیسے ہی یہ تجربہ کامیاب ہوا پینسلین کا ٹکہ بھی عام ہو گیا دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں زخمی اور بیماروں کو جان پینسلین ہی کے بدلت بچی دوستو 1943 میں ڈاکٹر الیکزنڈر فلمنگ کو نوبل پریس دیا گیا اور پھر 1944 میں برطانوی حکومت نے اس سے سر کے خطاب سے نوازا ڈاکٹر الیکزنڈر فلمنگ کا انتقال 11 مارچ 1955 کو ہوا تب کی شبہ میں اس کی خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا جی دوستو ہماری ویڈیو چلے گئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ میں جائے گا ہے بیلے گا کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کو موٹفکیشن آپ کو مل سکیں